بسم اللہ الرحمن الرحیم اسپریشلی ویسٹر ورڈ جو سیکائٹری ہے اس کو یا مینٹل ہیلتھ ہے اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی کی یہ مستحق ہے اس لیے کہ میں سیفلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہر گھر میں نہیں تو ہر دوسرے گھر میں دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی سیکائٹری کا پیشنٹ موجود ہے بدکسمتی سے دو فیکٹرز ہیں ایک یہ کہ سیکائٹریس بہت تھوڑے ہیں اور اس کی وجہ سے اویرنیس نہیں ہو پا رہی عام پبلک میں ماسز میں کہ یہ بیماریاں ہیں بقاعدہ اور دوسرا اس کے ساتھ اٹیچ ہے سٹگما سٹگما مطلب یہ کہ جس کو جو ایک کوئی ذینی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ خود بھی اور سوسائیٹی بھی اور فیملی بھی اس کو پاگل کہہ کے یا ذینی مریض کہہ کے اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے وہ ریسپیکٹ کے قابل ہی نہیں ہیں جبکہ جس طرح جسم کے باقی حصے ہیں جگر ہے میدہ ہے ہڈیاں ہیں سکن ہے آنکھیں ہیں ان کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اسی طرح یہ دماغ کے اندر بھی کوئی تبدیلیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماریاں جنم لیتی ہیں اور ان کا بقیدہ ایک سیٹ پیٹرن ہے ان کو ڈائیگنوز کرنے کا اس کے بعد اس کو ٹریٹ کرنے کا اور میں سیفلی کہہ سکتا ہوں یہ منٹل ہیلپ ڈے کے ریفرنس سے کہ ورلڈ وائیڈ اور الحمدللہ یہاں پاکستان میں بھی میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ اب ایٹی پرسنٹ بیماریاں ذہنی امراض کی ایسی ہیں جن کو ہم بہت سکسیسفلی ٹریٹ کر لیتے ہیں اس کو میں کمپیرزن سرجلی سے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو بہت کلیر کٹ ریزلٹس آتے ہیں البتہ جو میڈیسن اور باقی میڈیکل میڈیسن کی الائیڈ سپیشیلیٹیز ہیں ان میں سب سے ٹاپ کلاس جو ریزلٹس ہیں وہ سیکیٹری میں آتے ہیں کیونکہ ہم تقریباً ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو ڈس آرڈرز ہیں ان کو سکسیسفلی ٹیٹ کر لیتے ہیں تو میرا پیغام یہ ہے کہ نمبر ایک اٹھکتے پھرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جادو ہو گیا ہے یہ سایہ ہو گیا ہے یہ جن چمڑ گیا ہے وہ پیروں فکیروں کے چکروں میں مولویوں کے ادھر ادھر فیت ہیلرز جنہیں ہم کہتے ہیں اور وہ اپنی دکان چمکا کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں پیسے بھی ضائع کرتے ہیں دککے بھی کھاتے ہیں خوار بھی ہوتے ہیں پھر بیماری بھی کرونک ہو جاتی ہے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر اس وقتہ کافی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے اور اس میں میں لوگوں کو نہیں سمجھتا کوئی عظام وہ اویرنیس کی کمی ہے جیسے میں نے کہا کہ سیکیٹریس بہت تھوڑے ہیں تو یہ بہت ایک حران کن بات ہے لاہور جیسا شہر جس کی عبادی کام از کم دو ڈھائی کروڑ تو ہوگی اور اتنی بڑی عبادی والے شہر میں جو فوراں فلی ٹرینڈ کوالیفائیڈ سیکیٹریسٹ ہیں جو فلی ٹرینڈ ہو کے باہر سے آئے ہیں ان کا نمبر تقیبن دس بارہ ہے بارہ چودہ ہوں گے زیادہ سے زیادہ باقی جو سیکیٹریسٹ ہیں وہ نو افینس ٹو دیم ان کو لوک ڈاؤن نہیں کر رہا لیکن وہ لوکلی کوالیفائیڈ ہیں اور ٹھیک ہے وہ خدمت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ یہ جو سیکیٹری کا شعبہ ہے مینٹل ہیلتھ کا اس میں جو پریکٹرس کرتے ہیں جو کنسلٹنس یہ اتنا ریوارڈنگ نہیں ہے جتنا ارثوپیڈرکس یا کارڈیالوجی یا گیسٹوینٹولوجی فینانشل پوائنٹ ہے بھی اس سے میں کہہ رہا ہوں تو اس لیے جیسے سارے فیکٹرز ملے جو لے ہیں ان کو اگر اڈریس کیا جائے اور فیسیلٹیز پروائیڈ کی جائیں ٹریننگ زیادہ سے زیادہ ہو لوگوں کو اٹریکشن ملے لوگوں کو اس میں ایک چارم نظر آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آؤٹکم اچھا ہوگا اور جو لوگ بچارے سفر کر رہے ہیں اور وہ ڈیٹیکٹی نہیں ہو پا رہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سیکیٹرک بیماری میں مقتلہ ہیں ان کی ہیلپ بھی ہوگی وہ ٹھیک بھی ہوں گے اور سوسائٹی کا اچھا وہ رول بھی پلے کریں گے اپنی فیملی کے لیے بھی اور آخری بات یہ کہ ہمارے جو میڈیکل ایڈیوکیشن ہے اس میں بھی میں سالہ سال سے کہہ رہا ہوں کہ سیکیٹری کو تھوڑا سا ویٹ زیادہ دیں باہر کے ملکوں میں میں مثلا پندرہ بیس سال یورپین کنٹریز میں کام کر کے آیا ہوں آردہ سال سے یہاں ہوں تو وہاں فائنل ایئر میڈیکل سوڈنٹ کو پورے کا پورا ایک سیکیٹری کیس ملتا ہے جیسے میڈیسن میں سرجری میں پیڈز میں وہ اس کو تیار کرتا ہے اس کو پریزنٹ کرتا ہے اس کو پاس کرنا پڑتا ہے تو ریزلٹ یہ ہے کہ اگر وہ جی پی بھی بنتا ہے یا کسی بھی سپیشیلٹی میں جاتا ہے تو اس کو سیکیٹری کا نالوج ہوتا ہے جو کہ ہمارے یہاں آنفورچنیٹلی ڈاکٹرز میں بہت کم ہے اور ان کی اویرنیس میڈیکل کالج کی لائف سے لے کے تو باقی پروفیشنز میں ہونا بہت ضروری ہے وہ ہیلپ کرے گی ان کو کسی بھی شعبے کے میں وہ منسلک ہو جائیں تو اس میں اگر کوئی سیکیٹری پیشنٹ ہے تو اس کو کم از کم وہ ڈیاگنوز کر سکیں گے ٹریٹ نہیں کر سکتے وہ ڈیاگنوز کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ریفر کر دیں کسی سیکیٹریس کو وہ پھر دیکھ لیں گے تو میرا یہ پیغام ہے منٹل ہیلٹ ایکٹ ڈے کے حوالے سے